بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں مرسل جابر بنگش اچھا دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو گوشت کھاتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جس کو گوشت میں اثر نہیں ہوتا دیکھیں گوشت کے بارے میں قرآن پاک میں حدیثوں میں ذکر بھی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاس دو فرشتے آئیں میمان تو اس نے ایک اچھا بچڑا قربان کیا تو مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ تھا مطلب گوشت کے اندر جو ایسے فائدے ہوتے جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے مثلا ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کھاتے کے ساتھ ہم ہائیڈ بھی بڑھتی ہے ہمارے اور بھی بہت سارے قوت کے لیے فائدے مند بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر بکرے کا گوشت اچھا ہے اونٹ کا گوشت اچھا ہے دمبے کا گوشت اچھا ہے تو یہ سارے گوشتوں نے یہ بڑے اچھے ہیں ان کے بہت طاقت ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے بڑی کو طاقت دیتے ہیں کچھ لوگ کو گوشت پسند نہیں ہوتا کچھ کھاتے نہیں ہیں کچھ لوگ کو محصر نہیں ہوتا یعنی کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں گوشت نہیں کھاتے اس کا نیمہ بدل ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کریں تاکہ مطلب وہ جو گوشت کے اندر جو طاقت ہو وہ ہمیں مل جائے دیکھیں اس کے لیے سفید تل سفید تل یعنی وائٹ تل جو ہوتے چھوڑے چھوڑے دانے ان کا تل بھی اچھا ہے اگر لوگ وزن والے لوگ خواتی اس کا تل کا جو توڑا سا ناپ پہ لگا لے تو اس کا وزن بھی اس سے پیٹ کم ہو سکتا ہے تو وہ تل واحد ایسی چیز ہے جو اس بکرے کے گوشت کا بالکل نیمہ بدل ہے تو دن میں توڑا بہت سستہ بھی ہے مطلب آپ ہر کوئی اس کو اپورٹ بھی کر سکتے اگر اس کا مطلب اوائل استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی زیادہ اچھا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب اگر آپ گوشت نہیں کھاتے تو کم سے کم تل کھایا کرو جو گوشت کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے وہ آپ کو کم سے کم اس صورت میں آپ کو ملے جو آپ کی ضرورت کو پورا کرے اللہ حافظ